السلام علیکم سٹورنٹس تو کیسی چلی آپ لوگ کی تیاری یہ میت کے پیپر کی سکیم ہے تو اس میں کیا ہے آپ کے ہر چپٹر میں سے جو ہے ایک ایم سی کیوز آنا ہے مطلب اچھا ایم سی کیوز کی تیاری کے لئے جو بیسٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے آپ ایکسرسائز کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ لوگ انشاءاللہ سارے ایم سی کیوز جو ہیں وہ اٹیمپٹ ہو جائیں گے یعنی اگر ایک آدھا نہیں بھی آتا تو وہ اتنا تو بندہ سالو کری لیتا ہے لیکن باقی جہاں تک ہے ایکسرسائز میں سے ہی میت کے موسٹلی ایم سی کیوز آتے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بک کو ضرور فالو کیا کریں بک جو ہے وہ اثنٹک ہے بنسبت باقی کی بکس وغیرہ کے تو یہ میت کے پیپر کی سکیم ہے اس میں کیا ہے کہ ہر چپٹر میں سے ایک آپ کا آنا ہے ایم سی کیو لیکن چپٹر نمبر تھرٹین اور ففٹین جو ہے اس میں سے کوئی ایم سی کیوز نہیں آنا چپٹر نمبر تھرٹین اور ففٹین میں کوئی ایم سی کیوز نہیں آنا اچھا پھر ہے شورٹ کسٹن اسی طرح جیسے ہوتے ہیں آپ کو جو ہے چھے کسٹن کے آنسر دینے ہیں پہلے شورٹ کسٹن میں سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے تو اب دیکھیں چپٹر نمبر جو ون ہے اور چپٹر نمبر ٹو دونوں میں سے دو دو کسٹنز آنے ہیں پھر اس کے بعد چپٹر نمبر تھری اور فور میں سے بھی دو دو کسٹنز آنے ہیں یعنی یہ ٹوٹل آپ کو جو ہیں کسٹن کتنے آنے ہیں یہ آپ کو آنے ہیں نائن کسٹنز اور ان میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکس کسٹنز کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح نیکسٹ کسٹن بنا ہوا ہے کسٹن نمبر تھری کے نام سے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ اٹیمٹ کرنے ہیں کوئی کوئی سے بھی آپ سکس کسٹن اٹیمٹ کر سکتے ہیں چپٹر نمبر سکس میں سے ایک ویسے آنا ہے تو آپ لوگ چاہیں تو چپٹر نمبر سکس کو سکپ کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے ان کو پرپیر کر لیں تو آپ لوگوں کا یہ والا کوسٹن جو ہے وہ سوال ہو جائے گا چپٹر نمبر ایٹ سیون اور نائن میں سے دو دو آنا ہے جبکہ سکس ٹین اور الیون میں سے جو ہے وہ آپ کو ایک ایک شورٹ کوسٹن آنا ہے اسی طرح کوسٹن نمبر فور جو ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکس کوسٹن اٹیمٹ کرنے ہیں چپٹر نمبر ٹوال میں سے بھی ایک ہے تھرٹین میں سے بھی ایک ویسے آنا ہے ففٹین میں سے دو آنا ہے اور فورٹین سے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک ویسے آنا ہے اور آپ سمارٹلی سٹیڈی کریں سکیم بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کتنے چپٹرز کو پیرپیر کر کے اپنا پیپر کمپلیٹ کر سکتے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین میں سے بھی دو ویسے آنا ہے چپٹر نمبر سیونٹین میں سے بھی دو ویسے آنا ہے اچھا اب باری آگئی ہے لانگ کوسٹنز کی تو دیکھیں چپٹر نمبر ون اور ٹو کا پیر بن رہا ہے تو اور ایکسرسائز بھی آپ کو منچن کر دی گئی ہے اور چپٹر نمبر تھری اور ساتھ میں فور کا جو ہے وہ پیر بن رہا ہے اور اس میں جو کوسٹن نمبر ہمارا نائن ہے نا وہ آپ کے لیے کمپلسری ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارا تھیورمز کا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے ضرور اٹیمٹ کرنا ہے چپٹر نمبر فائف اور سکس کا جو ہے پیر ہے اور اسی طرح چپٹر نمبر سیون اور جو ہے چپٹر نمبر سیون اور پلس چپٹر نمبر سیونٹین کا اپس میں پیر ہے اور پھر تھیورمز ہیں ٹھیک ہے تو تھیورمز کو آپ نے لازمی کرنا ہے یہ آپ کی کمپلسری کوسٹنز ہیں اب آپ کو پتہ چل گیا کہ لانگ پیسٹنز کس کس چپٹر میں سے آنے ہے کون کونسی ایکسرسائز میں سے آنے ہے تو آپ اسی پیر کے حساب سے اپنے دو کوسٹنز جو ہیں وہ کر لیں اور ایک جو آپ کا تھیورم والا ہو جائے گا تو یہ آپ کے سارے کوسٹنز جو ہیں کمپلیٹ ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کا ہنڈر نمبر کا جو پیپر ہے اگر آپ اسے سمارٹلی دیار کریں گے تو انشاءاللہ تالہ آپ کو پیپر کریں گے 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 موسیقی